ساتھیو اسلام علیکم ابھی ہم نے یہاں پہ سیر چوک سے شروع کیا جو سیر چوک ہے جو ہم کنٹینیورسلی آپ کو دکھا رہے تھے پہلے ہم نے کھنبل چوک سے شروع کیا تھا اس کے بعد ہم نے مٹن تک مٹن سے پھر ہم نے یہاں سے سیر چوک تک شروع کیا تھا جو ہم نے دوسرا اپسوڈ اب تیسرے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ سیر سے ہم نے شروع کیا آپ دونوں اطراف میں دیکھئے ہمارا مداور مقصد ہے کہ اصل میں اس ویڈیو کو بنانے کا یہاں پہ دکھانے کا اصل میں مداور مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ خوبصورتی دکھاتے جو کھنبل سے یہ کے پی روڈ اس کو ہم کہہ تھے کھنبل پہلگام روڈ یہ کھنبل سے مختلف جو ٹاؤنز ہے مختلف جو ویلیجز ہے ہیپٹیشن سے گزر کے یہ پہلگام پہنچتا ہے ابھی ہم نے سیر چوک سے شروع کیا تو یہاں پہ جتنا خوبصورت ہے اتنی زیادہ پریشانی بھی ہے کیونکہ لوگ جو ہے اس حیرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے اپنے گار بیج کو لٹر کو سب ہی پلوٹنٹس کو باہر نکال کے رول کی دونوں اطراف میں فینکتے ہیں خاص کر اگر ہم سیر کی بات کریں اگر ہم ہٹومڑو کی بات کریں اگر ہم مٹرن کی بات کریں اگر ہم آنتناک سے وہاں تک اسنا یہ خرابل سے وہاں تک بات کریں تو وہ مسائل ہے وہاں پہ یہ میں دکھانے کی کوشٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی چاہے تھا کہ ان چیزوں کو ابھی ہم نے پیچھے جو آہ آہ رائیڈ سائیڈ پہ ملوس ہو جاتے ملوس ویلیج اس کے بعد ہم آگے کی طرف آ رہے ہیں ابھی ہم اکڑ کو ملو اکڑ کو گزر رہے ہیں اکڑ انٹر کر رہے ہیں اکڑ جو ہے یہاں پہ اکڑ کی میں بات کروں یہاں پہ اکڑ کی فیمس پارک ہے یہاں اکڑ کی جو مہراجہ کے وقت سے ہے جس میں کافی لوگ آتے رہتے جب سے یا جب بھی یہاں پہ تورش رسیزن رہتا ہے تورش رش رہتا تو یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھیں اکڑ میں بھی یہی حالات جو میں نے آپ کو گارویج لٹر لٹرنگ یا باقی چیزوں کی بات ہے لوگ گروں سے نکال کے اسی روڑ کے دونوں اطراف میں فینکتے ہیں اور لوگ جو تورشٹ آتے ہیں یہاں جو یہ دیکھیں آپ رائٹ سائیڈ پہ لیپٹ سائیڈ پہ کتنی زیادہ گارویج لٹرنگ ہے یہاں پہ تو جو باہر سے لوگ آتے وہ بھی یہ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑے اس پر کنسرن رہتا ہے دائے سائیڈ دیکھیں آپ یہاں پہ دنگ کے بڑے بڑے بندار ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہے تھا جو یہاں کا میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو رولہ ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ کھوڑی پورا ہے یا باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس چیز پہ نوٹس لینی چاہے اب دونوں اطراف میں یہاں آکڑ ویلیج میں بھی دیکھیں گارویج کے بڑے ڈیر ہے جو پہلے میں نے بات کی جیسے کھنبل سے ہم شروع کرتے ہیں کھنبل سے مٹن تک وہاں پہ بھی حالات ہے دونوں اطراف میں کیونکہ اسے میکسیمم ایریا کو جو ہے ان انتناکٹ کاؤنسل جو ہے منصفل کاؤنسل وہ کرتا ہے اس کے بعد جو مٹن کی بات ہم کرتے ہیں مٹن کو مٹن منصفل کمیٹی وہاں پہ سفائی اور سترائی کا کام ان کا ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتا ہے اس کے بعد جو سیر کی میں نے بات کی سیر میں بھی وہی حالات گندگی کے ڈیر ہے دونوں اطراف میں وہ سیر کی منصف الکمیٹی کی ذمہ داری ہے یہاں پہ ہم دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ جو ہے اکڑ پارک یہ ہے دائنے سیڈ پہ اکڑ پارک اور بائنے سیڈ پہ اس کی پارکنگ ہوئی گیا رہا ہے کافی لوگ یہاں آتے رہے تھے اور یہاں پہ بھی بندار ہوتے ہیں جو گند یہاں پھینکی جاتے ہیں جو یہاں پہ لٹرنگ کی جاتے ہیں وہ بعد میں اسی جو یہ ٹروٹ نالا ہے اسی میں لوگ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں کچھ لوگ جو ہے اس کو جلانی کا کام کرتے ہیں اس سے بھی آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ کتنے خطرات ہوتے ہیں ماہولیات کے لئے ایکوالوجی انوارمنٹ کے لئے کتنے زیادہ خطرات ہوتے ہیں تو جتنا یہ خوبصورت روڑ ہے جتنا خوبصورت ہے اس طرح سے اس کو رکھتے نہیں ہیں لوگ لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں لوگ بڑا اس میں نقصان پہنچائیتے ہیں یہ میرا مداور مقصد ہے اور میرا اصل میں مداور مقصد ہے اس روڑ کو کور کرنے کہ جو میں نے آنتناک سے تین تین چار کستوں میں میں نے کوشش کی اپسوڈ اس میں اس کو بنائنے کی کیونکہ میں سونچتا تھا کہ میں نے سونچ ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ بنایں گی شاید لوگوں کو بھی دکت ہوگی دیکھنے میں کافی لمبا بن جائے گا اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے بس ابھی ہم نے اس میں جو ہے مرحب کست کے حصے بنائے ہیں تو ابھی ہم انٹر کر رہے ہیں اکڑکس کو چھوڑ کے ابھی ہم سلیگام ویلیج میں انٹر کر اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہی حالات ہے یہاں پہ بھی گندگی کے ڈیر ہے ایون پڑے لکھے لوگ ہے یہاں میں مانتا ہوں اس چیز کو پڑے لکھے لوگ ہے یہاں پہ اور پڑے لکھے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگ جو ہے گندگی کے ڈیر یہاں پہ پھینکتے اور یہ دیکھیں آپ بائنے سیڈ میں یہ سلیگام ہے یہاں پہ کتنی گندگی ہے یہ سیڈ میں بائنے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے میں دکھانے کی بربور کچھ کر رہا ہوں یہ سلگام ہے سلگام بھی بڑا خوبصورت ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی آپ کو خوبصورت مسجد ہے ماتر نیرے میں بھی اسی طرح سیر حمنان میں بھی اسی کے بعد اکڑ میں بھی اور اس کے بعد جو ہے سلگام میں بھی سیم وہی سچویشن ہے اور سیم یہاں پہ بھی مسجدوں کا عبادت گاہوں کا بڑا ہے یہاں پہ تو ابھی ہم سلگام میں ہیں سلگام کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو سلگام میں کہوں گا آپ کو کہ سلگام سے اگر ہم جو ہم نے ہم نے چھوڑ دیا بائنے کی طرف جائیں گے ہم آمڑ واغڑ وہاں پہ ہم کرشنگام سے ہو کے آمڑ واغڑ آمڑ اور اس کے بعد ہم وہاں سے گنشپورہ پہنچ دیں یہ یہاں کا بیر کالیج ہے لیڈر سکول بھی یہ تھا شایح حمنان کالیج تھا لیکن اب یہ شاید سکول کام نہیں کر رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ تھا بڑا اچھا کالیج تھا یہاں پہ بیر کالیج کافی لوگ آتے تھے باہر سے بھی اور یہاں کے بھی لوگ آتے تھے یہاں پہ پڑھنے کے لئے یہاں سلگام میں تو ابھی ہم نے سلگام کو چھوڑ کے ابھی ہم جو ہے سفر ہمارا جو ہے وہ بڑی گام کی طرف ہے ابھی آگے جو ہے ہمیں بڑی گام جو بلیج ہے وہ آئے گا بڑی گام بلیج تو آپ بلکل بنے رہے کچھ کریں گے کہ آپ کو پل پل کی خبر دینے کی پل پل آپ کو با خبر رکھنے کی کہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ہم میں اس پورے روڑ کے بارے میں اور جہاں تک روڑ کا سوال ہے کافی لوگ آتے رہتے ہیں کافی لوگ جو ہے ٹورشٹ لوگ کافی اس روڑ پہ رہتا ہے یہاں سے لاکھوں لوگ آتے ہیں ہر سال سیلانی آتے ہیں ٹورشٹ آتے ہیں اور باقی لوگ بھی آتے ہیں پہلگام کی طرف تو یہ بڑا فیمس ٹورش ڈیسٹینیشن ہے پہلگام جو جیسے آپ جانتے ہیں دنیا کی فیمس ترین ڈیسٹینیشن ہے پہلگام یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ چناروں کا بھی سیرے میں بڑا ہے چنار بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ خاص کر جو حرود ہوتا ہے جو اٹرپن ہوتا ہے اس میں کافی اس کا رنگ اور خوبصورتی چار چاند لگاتا ہے اس کی خوبصورتی پہ اس کشمیر کی خوبصورتی پہ یہاں خاص کر اس روڑ پہ ابھی دیکھیں ہم بڑی گام پہنچے یہاں سے لیپٹ جا کے ہم آرکھر جائیں گے کرشن گام یہاں سے پہنچ گے دائنی سائیڈ پہ یہ بڑی گام ملیج ہے بڑا خوبصورت ملیج ہے ہاں کا اور ادھر بھی بڑا علاقہ ہے سیرے میں ملیگونی ابا کی گاؤں ہے اس طرف تو یہ ہے تو یہاں سے بڑی گام سے نکل کے ہم ابھی بڑا رن کی طرف روا دوا ہے ابھی ہمیں بڑا رن آ گیا ہے گا بڑا رن ملیج تو آپ بالکل بینے رہے ہمارے ساتھ میں کش کروں گا آپ کو پورا دکھانے کی اور آپ کو انفارمیشن دینے کی تاکہ آپ باقی حبر رہے ان ویڈیوز سے یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے بڑی گام بڑا رن ملیج پہنچے ہیں یہ بڑا رن ملیج ہے یہ بڑا خوبصورت ملیج ہے دونوں اطراف میں بڑا رن ملیج جو ہے بسا ہوا گاؤں ہے دونوں اطراف میں تو آپ بالکل دیکھیں اس کو کیونکہ ہماری گاڑی بھی تیز سفر میں ہے بالکل گاڑی بھی تیز چل رہے اور میں بھی کش کر رہا ہوں اس کو کور کرنے کی تو یہ ہم نے بڑا رن ملیج جو ہے لگ بگ الموسٹ ختم کیا اس کا سفر ابھی آگے جو اس کے بعد ہمیں جمہو بھی لے جائے گا جمہو جمہو نہیں ہے جمہو بھی لے جائے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک شرائن ہے سوفی شرائن ہے اس جمہو میں فیمس ہے یہاں پہ آگے جو چنار ہے دائنے سائیڈ پہ یہاں سے جو ہے یہاں پہ ہم گزرتے ہیں یہاں کا سکول ہے ملل سکول جمہو کا بڑا فیمس سکول ہے اس ایریا کا بڑا خوبصورت سکول ہے اور اس میں جو ٹیچنگ سٹاپ یہ دائنے سائیڈ پہ وہ بڑا محنت کرتا ہے اور یہ یہاں کا یہاں کے بہترین سکولوں میں ملو شمار کیا جاتا ہے تو یہ ابھی ہم بڑا رن ویلیج سے گزر رہے ہیں یہ بڑا رن ویلیج ہوا جو میں ابھی آپ کو شرائن کی بات کر رہا تھا وہ یہاں پہ لیفٹر سائیڈ پہ ہے جو سوفی شرائن ایک ہے یہاں پہ چھوٹا موٹا شرائن ہے وہ یہاں لیفٹر سائیڈ پہ ہے تو دائنے سائیڈ پہ آپ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ اب جمہو کو چھوڑ کے یہ آپ اشمکام کے ساتھ یہاں سے کانیکٹو ہو رہا ہے کیونکہ یہ اشمکام ویلیج یہاں سے شروع میرے حساب سے ہو رہا ہے یہ اشمکام ویلیج ہے یہاں سے دونوں اطراف میں یہ اشمکام کی بستی اب شروع ہو گئی ہے تو آگے دیکھیں آپ ان پہاڑوں پہ سکھے زندین ویلیج صاحب رحمت اللہ علاقہ آستانی ایلیہ بھی جو آگے ہمیں پہاڑ دیکھ رہا ہے اس پہ آستانی ایلیہ ہے تو ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ اشمکام کی طرف ہے جمہو کو چھوڑ کے ہم اشمکام کو ہم نے اب شروع کیا ہے سفر جو ہے اشمکام کا یہاں پہ بھی دیکھیں اشمکام میں بھی کتنی گندگی ہے رائٹ سائیڈ پہ بہت زیادہ گندگی ہے یہ اشمکام منصف کمیٹی کی ذمہ داری تھی اس کو صاف کرنے کی لیکن ان کی بھی کہی نہ کہی گفلت ہے یہاں پہ دیکھیں دیکھتے ہم اور دیکھ سکتے آپ کی یہ کیا مسئلہ ہے تو یہاں پہ اشمکام میں پیٹرول پمپ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ پیٹرول پمپ ہے اشمکام کا بلکل کبھی آپ کو فیول گاری میں ڈالنا ہو تو یہاں پہ آپ بلکل ڈال سکتے ہیں یہاں سے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہم تلہار ویلیج کی طرف جاتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کا روڑ ہے یہ تلہار کی طرف جاتا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں کا پلیس سٹیشن تھا پہلے اب نہیں ہے شاید اب پیچھے کہی لیا ہے یہاں کا پلیس سٹیشن تھا اشمکام کا تو بلکل سفر میں بنے رہے کوشش کی ہم نے کیا آپ کو دکھانے کی اور آپ بنے رہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں گے اور آپ بلکل ہمارے صد بنے رہے جب بھی آپ کو دوبارہ پھر موقع ملے آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب مشتاق پہلگامی کو سبسکرائب کیجے فیس بک پیج ہے ہمارا مشتاق پہلگامی اس کو پھالو کیجے بنے رہے ایسے خوبصورت ویڈیوز آتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرح آپ کے سامنے جو ہے ہم یہاں کی حقیقت لائے کشمیر کی یہاں کی جو امپورٹنس ہے کشمیر کی اس کو آپ کے سامنے لائے ہم پورے ویلیجز ہر طرح کے جو ویلیجز ہے ہمارے ہیبیٹیشنز ہے تحصیل ہرکاوارٹرز یہاں دائنی سیڈ سے جو ہے اور ایک علاقہ ہے جس طرح سے لگری پورایا باقی علاقہ یہاں سے جاتے ہیں اور یہ پول کراس کر کے ہم اشمکام کی طرح آتے ہیں اور آگے آپ کو سکھے زندین ویلی صاحب کی زیارت پر نظر پڑھ دیں تو امید کریں گے آپ ہم کو بالکل سبسکرائب کریں گے فالو کریں گے ابھی ہم اشمکام مین اشمکام ٹاؤن جو ہے یہاں کا چوک وہاں پہ انٹر کر رہے ہیں یہاں تک آج ہم اس کو دکھائیں گے امید کریں گے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آگے اور چیزوں پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہے خدا حافظ یہ یہاں پہ اشمکام مین اشمکام ہے شکریہ